اجنڈا 360 تحریک ہے یہ جمہوریت کے لیے نہیں بلکہ اپنے کیسز سلجانے کے لیے اور اپنے معاملات جو ہے وہ تیہ کرنے کے لیے ہے این آر او لینے کے لیے ہے یہ تحریک اور اس تحریک کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے جس طرح میں نے کہا اپنے آپ کو جو ہے پوائنٹ کرتے میں کہا کہ جمہوریت تو میں ہوں تو اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ آگے اب یہ جو سلسلہ ہے جانوری تک جانا ہے اور سینٹ الیکشنز مارچ میں ہیں تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کیا آپشنز ہیں دونوں سائلز کے پاس ہمائی افتر صاحب پرائم منسٹر صاحب ہٹ بیک اور کافی انہوں نے جو ہے سٹرانگ سٹیٹمنٹ دیں بہت ایک حد تک ہمائی افتر صاحب وہی بات لگی کہ وہی کرپشن سے شروع ہوئی کرپشن پر ختم ہوئی ایک بات کی تھوڑی سی اگنرنس نظر آئی کہ اگر تو چنگاری لگنی ہے اور اے پی سی کے سکیجول میں کامیابی آگے لکھی ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے جو فود انفلیشن ہم دیکھ رہے ہیں جو یوٹیلٹی شورٹیجز کی طرف بات جاری ہے گیس شورٹیج کی طرف بات جاری ہے عوام کے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اگر آپ نے وہ حل نہیں کیے تو یہ مومنٹ جس کو کہ ابھی تک تو آئین کی بالا دستی کا حوالہ دیا جا رہا ہے لیکن اگر یہ ایک عام آدمی کے مسائل کے ساتھ جڑ جاتی ہے بات ووٹ کو عزت دو جو ہے وہ اس کے ووٹ اور اس کی بات نہ سننے کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ اس سے جوڑتا ہے ووٹ کو عزت دو تو یہ مومنٹ بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے کس طرح دیکھتے ہیں لوگوں کے مسائل کی بات خان صاحب نے اس طرح سے نہیں کی اور وہی کرپشن کرپشن اور کرپشن کی بات کی خان صاحب لوگوں کے مسائل کی بات تو نہیں کر رہے وہ تو حل کر رہے ہیں پچھلے دو سال سے آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے دور سے پہلے کا کیسز چل رہے ہیں اور پاناما میں بھرپور مہم چلائی تھی پی ٹی آئی نے اور یہ جو کیس پیبل پارٹی کے لیڈران کے خلاف شروع ہوئے تھے یہ بھی پی ٹی آئی سے پہلے کے کیسز ہیں ہمارا بہت ہی اہم یہ ایجنڈا ہے ابھی آپ نے جو لیٹس گیلپ کا سروے آیا اس میں دیکھا ہے کہ عوام کی نظر میں اس کو تو ہم ہمیشہ پرسو کرتے ہیں واضح ہے کہ پچھلے دو سال سے اس پی ڈی ایم سے پہلے بھی ہم تو ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ یہ جو ساری اپوزیشن کی ریٹریک ہے یہ اپنے اپنے لیڈروں کو جن کے پرانے کیسز چل رہے تھے بچانے کے سلسلے میں ہے آپ نے جو ابھی اپنی ابتدائی کلمات میں فرمایا ہمیں ابھی تک کیا پروگرام ملا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ جو ملک کے اس وقت مسائل ہیں جس کو بہت سے مسائل کو for example کرونا کو بین الاقوامی مسائلیں دی جا رہی ہیں جس طرح پاکستان نے ہینڈل کیا اور یہی گیلپ کے سروے میں تقریباً ڈبل گورنمنٹ کی پرفارمنس ریٹنگ ہوئی ہے عوام کی نظر میں because primarily handling of the کرونا crisis لوکس آپ نے دیکھا کہ ایک دم خموشی تاری ہوگی کیونکہ لوکس کنٹرول کر لی گئی ہے اور لوکس سے کسی قسم کا کوئی آپ کو اگریکنٹ کا آنپورٹ میں فرما اگر اجازت ہوں میں دو منٹ آپ کے سوال کے جواب دے دوں میں دو منٹ سوال کے جواب دے دوں تو یہ کہنا کہ ایک پارٹییں ایسی جو کہ پیپل پارٹی چار مرتبہ اور پی ایم ایلین چار مرتبہ وفاق میں آ چکی پیپل پارٹی چھ مرتبہ سندھ میں آ چکی ہے پانچ مرتبہ پی ایم ایل پنجاب میں آ چکی ہے اور وہ پارٹیز جو ملک کے موجودہ مسائلہ ان کے لیے کیا حل پیش کر رہی ہے اور عوام کو کیا آرٹرنیٹ دے رہی ہیں ان کی لیگیسی تو صرف یہ ہے کہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف سپریم کورٹ ہو یا کاؤنٹیبلیٹی کے دارے ہوں اس میں بہت سیریس مقدمیں چل رہے ہیں اور وہ اپسکانڈر ڈیکلیئر ہوئے ہوئے یہ تو ان کی لیگیسی ہے تو وہ ہمیں کیا نئی چیز عوام کو آفر کر رہے ہیں کہ عوام ان کی طرف ہتوجہ ہوگی سر یہاں پہ وہ کیا آفر کر رہے ہیں سے زیادہ ضروری ہے کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے یا نہیں وہ تو نکتہ چینی کر کے بھی آپ کی تنقید کی بنیاد پہ بھی مومنٹ چلا سکتے ہیں وہ حکومت میں نہیں ہیں آپ نہیں ہیں اول تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مومنٹ میں کوئی ٹریکشن نہیں ہوگی مومنٹ میں اگر انہوں نے ان کو عوام میں سٹریٹس میں کچھ گرم جوشی نظر آ رہی ہوتی تو یہ مومنٹ شروع کر چکے ہوتے ہیں یہ جنوری کا انصدار نہ کرتے ہیں مجھے طرح ایک give me one good reason کہ why this postponement till January اگر یہ اتنے پریشان ہے اگر یہ اتنے پریشان ہے اگر آپ نے میرے سے سوال پوچھے مومنٹم بیلد کر کے جنوری میں دھرنا ہے جہاں ریزگنیشنز ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی مومنٹم نہیں ہے okay and they need to build up the momentum they need to build up the momentum there is no momentum on the street right now ان کا ریس ہے کہ جمعیت علماء اسلام پہ اناثار ہے کہ ان کے مدرس ہیں ان کے کممبرز ہیں کسٹوڈنٹس بغیرہ آ جائیں گے otherwise I do not expect the people party to participate wholeheartedly I do not expect the PMLN PMLN تو اقتدار میں شیر بنی ہوتی ہے جب اقتدار نہیں ہوتا تو وہ شیر سور کوئی نہیں ہوتی اور I do not expect either the PMLN or the people party to resign from the assemblies the people party has a sitting government and send they will participate in the senate election they have to elect their members and the people party and participate in the senate amendments too یا واقعی حدہ خواب کا اور PMLNN اور فضل الرحمن صاحب کا واقعی ایک ہی ہے کہ جنرل الیکشنز ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پاک لین ریفرنس جو اس حکومت میں بنے ہیں یہ تو جی پیچھے سے کیری اوور ہوتے آ رہے ہیں فائن سو آپ کو شاید وہ تقریر یاد نہیں ہے میں آپ کی میمری ریفریش کر دیتا ہوں جب پریزنٹ آصف زرداری صاحب نے on the floor of parliament کہا خان صاحب آپ چلائیں حکومت کو ہم آپ کو نہیں گرائیں گے آپ گورن کریں ہم نے تو کوئی نرو نہیں مانگا ہم نے تو حکومت کو ہمیشہ جہاں پہ کشمیر کا ایشو آیا جہاں لوکسٹ کا ایشو آیا کرونا کا ایشو آیا ٹیڈی دل کا ایشو آیا یہ سب معاملات کی اوپر پھر گلگت بلدستان میں جب جب قومی سلامتی یا کنسنسس بنانے کی ضرورت ہوئی اگر ایک شخص غائب ہوا تو اس کا نام عمران خان ہے آرمی چیف صاحب کو آپوزیشن کے ساتھ اور ایک کنسنسس بنا کے اگر بزنسمن سے انگیج کرنا ہے تو آرمی چیف کرتے رہے مجھے بتائیں وہ ساری بات اپنی طرح یہ ساری بات یہ نہ کریں اپنے کردنشلز بلد اپ کریں سیر پچھلے سینٹ الیکشن میں جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس کے بعد آپ پہ بھروسہ کس طرح عوام کس طرح پیم ایل نون کس طرح فضل الرحمن صاحب کر سکتے ہیں یہ کیسے آپ پچھلے دنگے جو آپ نے کیا اس کے بعد پیپلز پارٹی کیا 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 نہیں کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے الیکشن میں کیا کیا جب مشاہد اللہ صاحب on the floor of parliament یہ کہہ رہے ہیں حاصل بزنجو صاحب کے انتقال کے بعد کہ ہمارے چودہ سینٹرز نے ووٹ نہیں دیا تو آپ ہمارے اوپر یہ الزام نہ لگائیں پہلی بات دوسری بات یہ میں اپنی بات ذرا تھوڑی فارمولیٹ کرلوں کہ یہ جو بات ہے اور یہ بیانیاں ہیں حکومت کا یہ اس کے علاوہ کیا کہیں کہ یہ ابو بچاؤ موہم ہے یہ اپنے کرپشن کے کیس ارے بھائی آپ سولی پہ چڑھا دیں یہ سندھ حکومت بچاؤ موہم اس کے ساتھ لڑت اور عبادتوں میں دار یہ ہے سندھ حکومت بچاؤ موہمم چار ہزار روپیہ من بھی گندم نہیں مل رہی ذراعی علاقوں میں مجھے آپ بتائیں یہ سات ملین ٹن جو ہے یہ پرکیورڈ گندم میں سے سات ملین ٹن کہاں غائب ہوگی دو مہینے میں مجھے آپ بتائیں اچھا یہ تو بھائی حکومتیں جو ہے ہمٹا بھی ایک رول ہوتا ہے ان چیزوں میں باہدر ہے یہ کمارڈیٹی پرائیسز میں پیڈل گورنمنٹ کہ اپنے وزیر ہیں وہ خود on the floor of the house کہہ رہے ہیں اچھا اس کے بعد جو بجلی کا حال انہوں نے کر دیا ہے جو گیس ہے جو عدویات کی قیمتیں بڑھتی ہیں جس چیز کا وزیراعظم نوٹس لیتے ہیں اگر ہم عوام کے حقوق پر باہر نکلیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے کیسز کے لیے نکل رہے ہیں یا بیانیاں یہ بنا رہے ہیں بھائی آپ پھانسی چڑھا دیں آپ گولی مار دیں آپ نے جو مرضی کرنا ہے کریں لیکن یہ چیز ہم عدالتوں میں فیس کر رہے ہیں سپریم کورٹ بھی لکھ رہے ہیں اچھا ہم بتا دیں یہ جو ہم لوگوں کے مسائل پر لڑ رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ اور دوسری بات حیدر دیکھیں پلیز انلسی جس کمپلیٹ دوسری بات یہ ہے کہ علنا فضل و رحمان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ رینٹل کراؤڈ کی اوپر دونوں پارٹی ہیں انسار کر رہی ہیں کیا آپ بھول گئے ہیں ہمائیوں اختر صاحب کہ لاکڈاؤن پورے پاکستان میں کرنے کے بعد اور سبل نافرمانی کی تحریک جانسے دینے کے بعد اور وہ جالی استیفے دینے کے بعد جو ترخائیں بھی لیتے رہے پی ٹی آئی نے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا کیا تھا مومنٹم نہیں ہے آپ نے کیا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا پہلے کیا تھا اور جلسے بعد میں کیے تھے تو آپ شاید اس وقت نہیں تھے اس جماعت میں مومنٹم بنے گا لوگ تک لیکن ہی کا کہتا ہے یہ کیا کہتا ہے آپ کا نیریٹیف کیا ہے آپ کا نیریٹیف کیا ہے بے روزار سیاستدان اس کا مطلب ہے کہ سراج الحق صاحب جو اتنے جماعت اسلامی وہ بھی تو یہ تجاج کر رہی ہے اس حکومت کے خلاف ان کے کون سے منی لانڈرنگ کی کیسز ہیں اور سراج الحق صاحب جیسے زیرک سیاستدانوں کو انہوں نے کہا ہے بے روزار سیاستدان ان کے پاس حکومت نہیں ہے آپ حکومت کا حصہ ہیں آپ حکومت کا حصہ ہیں اور جو یہ پیریس نمہ شہر آپ نے بنایا ہے کراچی شہر جو کہ بلکل پیریس کی تصویر لگتا ہے بلکل آئینہ لگتا ہے میرے خالصے نیو یورک اور لنڈن کا تو اس کے بعد یہ اتنی بڑی اچیویمنٹ کے بعد آپ کے خالصے عوام جو ہے وہ آپ کی کال پہ لب بیک اور اگر ان کو ہماری گووننٹ سے پراؤلوم ہے اگر ان کو اور جو بندل آئیلنڈ والا سکینڈل ہے جو روزویلٹ والا سکینڈل ہے عجیب تماشا بن گیا ہے دوہزار دو کے بعد مشرف سے زمین ہڑپ کرنے کے لیے دی ایچے بنا دیئے اتھارٹیاں بنا دیں اب بندل آئیلنڈ ہڑپ کرنے کے لیے آئیلنڈ آتھارٹی بنا دی سی پیک جو سیویلین انیشیٹیو تھا اس کو ہڑپ کرنے کے لیے سی پیک آتھارٹی بنا دی یہ عجیب آتھارٹی آتھارٹی کی گیم ہے بھئی آپ پارلیمان کی سپرمیسی میں بلیو کریں آپ پار آئی ایم ڈیموکرسی یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے ان کی آئی ایم ڈیموکرسی آپ تو وہ ہیں جو مشرف کو ریفرینڈم میں ووٹ دے آئے تھے آپ تو ہیں جو ہمارے اداروں کے خلاف بیانات ہیں آپ چھوڑیں اور آپ وہ ہیں جو مودی کی جیت کی دعائیں کرتے رہے حیدر مجھے آپ بتائیں کہ کشمیر جو ہے تو اس نے فتح کرنا تھا جس کو سعودی عرب میں سفیر لگایا پاکستان کا وہ وہاں سے تعلقات خراب کر لیے irresponsible statements کی ویسے تو دیکھئے ہمیں اتجاج کرنے دیں اور ان کو کیا پریشانی ہے یہ تو بہترین ہے گیلپ پولز میں نمبر آجمہات ہیں ان کو کیا گھبرانی کی ضرورت ہے جب موریہ کے طریقے ہیں پورے مشیر پورے گل پورے چوان جو دیموکریسی کے فائدے بھی پوری طرح اٹھاتی ہے ڈیموکریسی کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی نکلتی ہے دوسری پارٹیوں کے ساتھ حکومت میں بھی رہتی ہے ریزگنیشن بھی نہیں دینا چاہتی اور بس ہر کچھ چاہتی ہے تو جمہوریہ تو آپ کے جمہوریہ تو آپ let the time come when the resignations are required why are you preempting something let the time come ریزگنیشن تو پہلے دینی ہوتی ہے اگر آپ کہتے ہیں یہ selected پرائم منسٹر ہے اگر آپ کہتے ہیں یہ جالی حکومت ہے یہ جالی اسیمبلیاں ہیں تو پہلے ریزگنیشن دیں put your money where your mouth is put your money where your principle is آپ اگر کہتے ہیں یہ جالی پارلمان ہے تو پہلے ریزگنیشن دیں تاکہ آپ کے credentials عمام کے سامنے واضح ہوں کہ آپ نے اپنی حکومت تک چھوڑ دی کیونکہ وہ جالی تھی کیونکہ یہ مینڈیٹ جالی ہے آپ اس کے بعد کس طرح کہ سکتے ہیں کہ میں مینڈیٹ بھی رکھوں گا اس کو جالی بھی کہوں گا اور تحریک بھی چلاوں گا we have to expose the system by being part of the system by showing that's probably okay thank you before the election commission and the parliament and what they did یہ دھانتلی کو expose کرنے ہم نے expose کرنے کے بعد absolutely we will go to the masses یہ ہوگا expose mark my word Heather صاحب one day very soon all the pandora box کے RTS کیوں بیٹھا کس کا کیا کردار تھا یہ unfold ہوگا and then the house یہ بھی بات expose ہوگی کہ جیس طرح اگدم سے بیٹھ گئی election سے پہلے یہ نہیں expose ہوگی چلیے نایم اشرف بڑھ صاحب نے ہمیں join کر لیا نایم اشرف بڑھ صاحب گجرہ والا کا جلسہ ہے پی ایم ایل نون کا گھڑ ہے اور expected تو i think یہی ہے کہ بڑا جلسہ ہوگا مریم نواز خطاب کریں گی she's the star now she's the main player اور باقی جو ہے وہ obviously supporting staff پی وہاں پہنچ رہا ہے لیکن she's really this جلسہ آگے جلسے میں ضرور فضل الرحوان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ضرور main stay ہوں گے لیکن یہ جلسہ ان کا جلسہ ہے کیسے آپ expect کر رہے ہیں سر کہ کوئی رکاوٹیں create کی جائیں گی کس طرح سے اس جلسے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہوگا کامیاب ہوگا نہیں ہوگا حیدر صاحب جلسہ تو اب امکان یہی ہے کہ وہ بڑا ہوگا سارے main leaders جو ہیں وہ اس میں آئیں گے بالکل اس میں ہے تو pdm کا لیکن host کا کردار جو ہے وہ مسلم لگنون کا ہے مریم نواز کا ہے وہ بھی وہی سب کو invite کر رہے ہیں اور سب آئیں گے جو leaders ہیں main pdm کے بڑا اس لیے بھی ہوگا کہ government نے جو گزشتہ روز meeting کی چار وفا کی وزراء نے وزیر اللہ عثمان بزار سے اور کچھ تین چار سبائی وزراء تھے تو کیونکہ وہ سیاسی لوگ تھے سارے اس میں کوئی ایسا جو افسران بھی تھے ان کو وہ meeting میں نہیں بلایا گیا تھا تو سیاسی لوگوں نے پھر سیاسی فیصلہ کیا اور یہی اکثریت کی رائے تھی کہ جلسوں میں بالکل نہ روکا جائے نہ کوئی رکاوٹ create کی جائے کیونکہ ان کا حیال یہ ہے کہ جلسوں سے حکومتیں نہیں جاتی ہاں جب کوئی تیزی آئے کہ ایسا کوئی غیر قانونی اقدام تک جائیں گے تو پھر اس کے لیے دیکھا جائے گا اور یہ بھی کہا گیا کہ جلسوں سے حکومت نہیں جاتی اور یہی سوچ ہے پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت کی لیکن جب جلسے ایک کے بعد دو اور دس ہو جائیں اور آگے دھرنے بنتے بنتے جہاں پہ فود انفلیشن کا ڈر ہو جہاں پہ یوٹلیٹیز کی شورٹیج کی بات ہو چنگاری تو لگ سکتی ہے بلکل وہ یہ بلکل ڈسکس ہوا ہے کہ اور یہ بھی فیصلہ اس میں شامل ہے کہ جب یہ تیزی آئے گی اگر کوئی ان کو لگا کہ وہ بات ہطرے کی ہے یا وہ پھر غیر قانونی چیزیں جو ان کے حساب سے ہوں گی تو پھر اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پانچ سو گاڑیاں پولیس کو نئی لے کے دی ہیں انٹی رائٹس سارے ایکوپمنٹس جو ہیں وہ ان کو لے کے اسی لیے دیئے ہیں کہ پھر ان کا استعمال ہوگا لگن فیلحال جو یہ بات تیہ ہے کہ ایک جلسہ غیر قانونی جب ہو جاتا ہے جب ایک لاکھ سے بڑھ جائے اور کامیاب ہو جائے پھر میں یہ سمجھوں پھر کیا غیر قانونی اس وقت ہوگا یعنی ابھی نہیں رکھتے پہلے انہیں غیر قانونی ہونے دیتے ہیں بھئی غیر قانونی کس طرح ہوں گے یہ جلسے یہ تو مطلب کیا سائیس سے غیر قانونی ہو جائیں گے نہیں جلسوں کو تو انہوں نے چھیڑنا یہ تو فیصلہ کر لیا نا کہ جلسوں کو نہیں انہوں نے چھیڑنا ایک دو مہینے تو ابھی جلسوں پہ رہیں گے نا پی ڈی ایم والے اس کے بعد اگلا ان کا مرحلہ جو کہ انہوں بھی کر چکے ہیں پھر درنے کی طرف یا ریلیاں یا پھر صیفے اور ان کو یہ بھی یقین ہے یہ بھی میٹنگ میں بات ہوئی کہ پیپس پارٹی پہ ان کو بڑی اعتماد اور دیکھ لیں کہ پیپس پارٹی پہ اتنی تنقید بھی پرائیم منسٹر یا مصرم بہت نفیس اور بہت سمجھدار آدمی ہے قریشی صاحب آج وہ ہمیں لڑ گئے لیکن واقعی یہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے پیپس پارٹی کے حوالے سے انہی صحیح جواب لینا پڑا حالانکہ قریشی صاحب ہمیشہ بہترین جواب دیتے ان کے پاس آئیں گے لیکن اس طرف جائیں گے اور یہ جو واضح لگ رہا ہے کہ جلسے تو اب جلسے اگر ہوں گی اور حکومت کی حکمت عملی سامنے آگئی ہے اس حوالے سے تو آگے اب یہ جلسوں کے تھروں اے پی تو کچھ کنسنسس یہاں اب نظر آ رہا ہے اور کچھ واقعات بھی بتا رہے ہیں کہ شاید بڑے سیاستدان جو اپوزیشن کے ان کی گرفتاریاں ابھی کم سے کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں ہم نے کچھ ایسے اندیہ ضرور دیکھے کچھ اشارے اس طرف دیکھے سیڈیشن کی ایف آئی آر جیسے مزاق دیکھے ہم نے لیکن اب نظر یہی آ رہا ہے کہ شاید جلسوں کی طرف اب بات کم سے کم جائے گی اور جلسے اگر بڑے ہو جاتے ہیں تو آگے سے حکمت عملی شاید تبدیل ہو سکتی ہے حکومت کی نظر سانی ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے اب پھر یہ جانتے ہوئے کہ جلسوں کی اجازت شاید مل جائے تو اب یہ آگے دیکھنا پڑے گا کہ حکمت عملی جو ہے وہ قریشی صاحب اپوزیشن کی کیا ہوگی اب چلیں جلسے آپ کر سکتے اور خاص کر کراچی اصندھ میں تو آپ کری سکتے انتظامیہ بھی آپ کی ایریلیونٹ اور سٹریٹ پاور میں کمزور سمجھا جاتا ہے آپ کے اسلام آباد شہر میں ہم نے جلسہ کیا ہوا ہے ہم نے ملتان میں کیا ہے ہم نے ساہیوال میں کیا ہے یہ ایک بات ہے میجر سیگمنٹ شاید دکھاتا نہیں ہے سن لیں میری گزارش سن لیں ایک طرف یہ فارمولیشن ہے یہ آرگیومنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی پہ حکومت کو بہت اعتماد ہے وہ نہیں نکلے گی دوسری طرف آپ کا خود ایک سیلف ڈسٹرکٹیو آرگیومنٹ ہے یا پروپوزیشن ہے کہ پیپلز پارٹی کی تو سٹریٹ پاور نہیں ہے یہ رینٹڈ کراؤڈ میں حصہ ڈالے گی ایک سٹانس لے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم چانس سال پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے بھٹو کی شہادت دی کس لیے آئین کی سپرمیسی کے لیے اور اداروں کو اپنے حدود و قیود میں رہ کے کام کرنے کی ہم کسی ایک ادارے کے خلاف نہیں ہے کچھ الگ طرح کی قربانیا نظر آتی ہیں ایک کی پارٹی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ای پی سی بجٹ سے پہلے سے کوشش کر رہے تھے لیکن اس وقت شہباز شریف صاحب نہیں تھے پھر کرونا زدہ ہو گئے پھر ملک میں بھی کرونا تھا ہم تو بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ تمام پارٹیز میں کنسنسس اور انگیجمنٹ ہو اور اپنے حکومت کو بھی بار ہاں پاکستان کی بات ہے آپ بہتر کریں پالس کو لیکن وہ بات کرنے سے چیار نہیں ہم کچھ کری نہیں پائے تھا جب تک کچھ کری نہیں پائی پیپلز پارٹی نے کیا اچھی کر نہیں علم نجوم تو ہے نہیں کہ میں آپ کو وقت سے پہلے کنونس کر سکوں ہم ہم تو ویلکم کر رہے ہیں کہ جو پچاس سال سے ہمارا ایجنڈا تھا جو پچاس سال سے ہم کنونس کر رہے تھے آج سارے اس پہ کنونس ہو گئے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے آئین سپریم ہے اور ہر ادارے کو کام کرنا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بلکل آپ کو ہر جگہ آپ سولہ اکتوبر ہے نا آپ کو ہم بھی نظر آئیں گے وہاں پہ دیکھئے پی ڈی ایم کا جلسہ ہے پی ایم 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 نواز ہوں گی سارے پارلیمنٹری لیڈرز کو آپ سنیں گے ہر ایک اپنا ایک رسپیکٹر چلیں آپ دیکھئے گا میں آپ دعوت دیتا ہوں تیس نومبر کو ملتان آئیے گا وہ تو سند نہیں ہے نا کہ اس کو بھی سند گنتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد لاہور والا آپ دیکھئے گا پورے پاکستان میں میں آپ دیانت داری سے بتا رہا ہوں پبلک پلس یہ پولوں کو چھوڑ دیں ان کے وزیر مشیر منتے کر رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات نہ کروائیں یہ مو چھپاتے پھر رہے ہیں آپ کو لوگوں کی عذیت کا اندازہ شاید اتنا نہیں ہے پیپل آر لیونگ ہیل ناو بکا فوڈ ایسی بکا ایسی پرائیس بکا ایسی بکا برا بھلا کہیں خدار یہ فوڈ انفلیشن کو کنٹرول کرتے صرف بلکل آپ کی بات درست ہے احمی افتر صاحب آپ تو نہیں مو چھپاتے پھر رہے ہیں میں تو آپ کے سامنے آزر ہوں اہدر وحید صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ عوام اس وقت یہ نہیں سوچ رہی کہ متعدد بار پیپل پارٹی ساٹھ سال سے زیادہ پیپل پارٹی فکار ایلی بوٹو صاحب فیفٹی ایٹ میں پہلی دفعہ منظر عام پہ آئے تھے یو خان کی مارشل اکیبنیٹ میں نواز شریف صاحب نائنٹین ایٹی ون میں زیول حق صاحب کی مارشل کیبنیٹ میں وہ چالیس سال سے کسی نے کسی شیئ پہ بیٹھ ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ پانچ چھوڑ مجھے ایک میجر اکمپلشمنٹ بتا دیں ان دو بڑی پارٹیز کی جو پتہ نہیں کتنی میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا کب سے یہ سندھ میں پنجاب میں وفاق میں آ چکی ہیں انہوں نے اس ملک دیا کیا ہے اور اب یہ کیا چیز عوام کو سیل کر رہی ہیں کہ اب اگلی دفعہ آکھے ہم ہمیں واقع نہیں ملا ساٹھ سال سے پھر ہم پوکی بنا دیں گے پوریا بنا دیں گے سال پاکستان میں آپ سے اگلی سال 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 دنیا سال دنیا ابھی امریکہ میں برطانیہ میں یورپ میں یہ سانٹیفک سال 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 کہہ رہی ہے کہ اس وقت کرونا ہینڈلنگ سے ہماری گورنمنٹ کی سٹینڈنگ دکھ نہیں ہو گئی ہے اس وقت جو موس پاپلر لیڈر پاکستان اس عمران خان اہیڈ کے دو شریف بردر اور انفرچنٹلی میں کبھی بدکلامی نہیں کرتا لیکن پاکستان پاکستان ہے پاکستان 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 کرونا ہنڈلنگ میں نمبر ون پنجاب اور پاکستان نمبر موسیقی آپ نے تو آپ سے لگا لئے تو آپ چار بین کرتے رہے کہ کرونا میں کمال کر دیا موسیقی آپ پیدا موسیقی بے این دو بڑی پارٹیو نے اس قوم کی لیے حرما بتاتا ہوں میں آپ پیدا چیزیں کہیں سب سے پہلے تو جس آئین کا آپ حلف اٹھاتے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی پھر آپ نیوکلئیر پروگرام آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نیوکلئیر پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا بی بی صاحبہ مزائل ٹیکنالوجی لے کر آئیں دنیا میں سن لے نا جس پہ آپ اشل اچل کے باتیں کرتے ہیں آپ کو سیپیک بنا کر دیا کسی نے کروز مزائل بنایا ہوتا ہے کسی نے مزائل ٹیکنالوجی وہ تو بیچ گئے تھے گوادر پورٹ کو آسیدرداری صاحب نے کائنا دیا آپ کی حکومت نے کیا دیا آپ نے مالم جببہ دیا آپ نے پشاور کو میٹرو بس دی جو چلی نہیں آپ نے لنگر خانے دیئے آپ نے پناہ گائیں دی آپ نے نوکنیاں نہیں دیا آپ نے ری ٹرینجمنٹ دی آپ نے آٹا کرائسز دیا اس ملک کو آپ نے شگر سکینڈلز دیا اس ملک کو آپ نے لوگوں کو بے روزگار کیا کرونوں کی تعداد میں آپ گیلپ میں کیا آپ دنیا کے عظیم ترین لیڈر بن جائے امران خان صاحب لیکن اپنی نا آپ نے وزیروں سے زیادہ مشیروں کی فوج رکھی جو سب سے بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہر فیڈرل منسٹر روتا ہے کہ مجھے بڑھے ایکسپیشن آپ جانے دیں آپ اجازت سے بدلے آپ چھے ایفٹی آر چیئرمن بدلے لیکن آپ سب سے مقبول لیڈر ہیں ہماری جماعت نا مقبول ہے ہم چلیں آپ کے اس آرگیومنٹ کو مان لیتے ہیں اگر آپ اسے لسٹ اور پروجیٹس میں بات کریں گے ہم نے آپ کو اٹھارویں ترمیم دی ہم نے آپ کو این ایف سی اوارڈز کرا کے دیئے ہم نے آپ کو مقبودی کے لیے جوڈیشل ریفارمز کروائے ہم نے اکاؤنٹی بیلٹی کے پروسس کو سٹرینٹن کرنے کے لیے ایک جلسہ تو آپ کا ہو گیا ہے آپ نے بڑی زبردست تقریر بھی کی اور آپ نے لسٹ کر کے فیکچولی بتایا کہ پیپلز پارٹی کے کامپلشمنٹ کیا ہیں اور بڑی اچھی بات ہے آپ نے اس کے لیے بڑی صاحب اب آگے اگر جلسے بڑے ہو جاتے ہیں جلسوں سے یہ کہتے ہیں یہ ڈرتے نہیں ہیں لیکن جلسے بڑے ہوتے ہیں مومنٹم بنتا ہے آگے کی طرح بات جاتی ہے حکومت اپنی پالیسی پہ نظر سانی اگر کرتی ہے آپ کی سر اندر کی خبر کیا ہے کوئی چڑھیا کیا کہہ رہی ہے یہ آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے کہ نظر سانی کے بعد جلسوں کے بعد ہم کس طرح کی سیاست دیکھ سکتے ہیں کیا پاسیبلیٹیز ہیں حکومت کے ریاکشن کی اب بات کر رہا ہوں اگر جلسے بڑے ہو جاتے ہیں جی جی سر جلسے تو لگ رہا ہے بڑے ہو جانے ہیں اور وہ تیار بھی ہے گورنمنٹ اس کے لیے دو چیزیں ہیں جو ان کے ذہنوں میں اس وقت حکومت کے ہیں اور وہ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے ایک تو ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں اور مزید اس میں تیزی آئے گی کہ جو ڈیفیکشن ہے وہ کی جائے سپیشلی مسلم ڈگنون میں اور پیپرز پارٹی سے ایز جماعت ان کو بہت سی امیدیں ہیں اور ان کا خیال یہی ہے کہ پیپرز پارٹی جو ہے وہ اس حد تک نہیں جائے گی کہ کوئی سسٹم کو اس کی وجہ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں یہ جو اے پی سی ہے ابھی جو آپ بات کر رہے تھے اگزیکٹ یہ ورڈز تھے میاں صاحب کے جو آپ نے کہا کہ آپ پہلے عوام کو یقین دلائیں آپ ایک سملی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ریگنگ سے یہ آئے ہیں اور منڈرچوری کیا گیا ہے تو پھر آپ کدھر سے یہ یہی جی جی یہی بات میاں صاحب نے نواز شیف نے اے پی سی میں کہی تھی پیپرز پارٹی کو جب انہوں نے استیفوں کی بات کی مولانا فضل رحمار اور میاں صاحب دونوں نے تو بلاول بٹو زرداری اور زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے جب رزست کیا اور کہا کہ وہ نہیں یہ چاہتے اور اس کے حق میں نہیں تو میاں صاحب کی دلیل یہی تھی کہ آپ پہلے لوگوں کو یقین دلائیں کہ آپ کو ایک بڑی عزیز چیز ہوتی ہے جی جی اچھا اب جب جب پیپرز پارٹی ساری آپوزیشن میں بیٹھ کر رزست کر رہی ہے اور کیا تھا انہوں نے تو زیادہ دن بھی نہیں گزرے اور پھر حکومت کی جانب سے پیپرز پارٹی پر زیادہ تنقید بھی نہیں ہو رہی بلکہ ہو ہی نہیں رہی اور صرف مسلم لگنون کے ساتھ یہ معاملہ چل رہے ہیں تو ایک تو ان کو حوصلہ ہے امید ہے پیپرز پارٹی سے حکومت کو اور دوسرا مسلم لگنون سے ان کو یہ ہے کہ جسے انہوں نے چیئرمن سینٹ کے معاملے میں ہوا پھر فیٹ اف میں ہوا ان کو یہ بھی یقین ہے کہ کچھ لوگ اگر فرض کریں پھر مسلم لگنون یا فضل المائیہ یہ فیصلہ کو سخت کرتے ہیں اسمبلی سے نکلنے یا کوئی ایسا فیصلہ تو ان کا یہ خیال یہ بھی ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے اس سے انحراف کیا یا ماننے سے انکار کیا تو وہ بھی ایک ان کا بریک کی طرف جائیں گے لیکن یہ تو بڑا آسان حل ہے اس کا کہ جب مریم نواز نے لاکھ بندوں کا جلسہ کرنا ہے تو یہ ڈیفیکشنز کا چانس میرا نہیں خیال کے پھر رہ جاتا ہے ابھی ہم بریک کی طرف جائیں ہم بات کر رہے ہیں اے پی سی کے اجنڈا کے حوالے سے جو کہ حکومت کی برطرفی اور عمران خان صاحب کا استیفہ چاہتی ہے بڑھ صاحب آپ نے تھوڑی بات پہلے کی تھی ڈیفیکشنز کی میں نے کہا کہ ڈیفیکشنز پہ یہ ڈیپینڈ اس پہ کرے گا کہ اگر بڑے جلسے ہو جاتے ہیں تو پھر تو بڑا مشکل ہے کہ آپ اس پارٹی کو توڑ سکیں جو اس طرح سے عوام کے ساتھ جڑتی نظر آئے گی اگر تو ایسا ہوتا ہے اب اگر ہم بات کرلیں سر کہ آپ کے خیال سے بڑھ صاحب کی کیا ہے is the key player مریم نواز here what does this turn on کامیابی اس کی مجھے دو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ تین چیزیں ایک تو utility prices اور food inflation ہے اور عام آدمی کی economy یعنی کے اور پھر باقی فضل الرحمن صاحب اور مریم نواز صاحب ہیں آپ کیا کہیں گے سر کہ یہ کامیابی یا اس کا failure اس movement کا کس چیز پر turn کرے گا اثر میں کامیابی تو ہیدر بھائی clear ہے کہ اگر یہ اکٹھے رہیں گے اور جو یہ کہہ رہے ہیں اگر اس پر عمل کریں گے تو بالکل ان کی وہ تھوڑا دیر صویر ہو سکتی ہے کامیابی ان کو مل سکتی ہے لیکن بات وہی ہے کہ کامیابی کیا ہے کہ جنرل الیکشنز آپ کے خاصے ہونا ہی کامیابی ہے میں تو سمجھتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ بھی اگر ان کو آئندہ کے لیے مل جائے اور جو بیکنگ ہے خان صاحب کی وہ تھم جائے یا رک جائے تو بھی یہ بڑی کامیابی ہوگی یہ اور بات ہے اس کا زامن کون ہوگا اور یہ کس طرح انشور ہوگی یہ ایک الگ بات ہے یہ باتیں صحیح ہیں آپ کی زمانتیں بھی ہوں گی پچھلی دفعہ بھی ہوئی تھی ازادی مارچ کی دفعہ اس دفعہ بھی ہوں گی اور آخری اس کے بعد جب اگر فرض کریں یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جانے جلسے لیکن بہت زیادہ تیزی آتی ہے تو پھر وہ تیسرا جو ان کا آپشن انہوں نے سوچا ہوا ہے وہ پھر ہوگا اور وہ سختی ہوگی اس میں گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اور بہت سارے کچھ لوگ جو ہیں جیسے کہ پہلے حاصل طور پر مسلم نگ نون کا دیکھا گیا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ ان کے نکلتے نہیں ہیں اگرچہ مریم نواز کا ایک ہے وہ ان کے لیے آ جاتے ہیں لیکن جلسے میں احتجاج میں نکلنا ایک اور چیز ہے آپ کہہ رہے ہیں نون والے جلسے میں نکلتے ہیں لیکن ارس پہ احتجاج کرتے ہوئے نظر نہیں آتے جی بالکل یہی بات ہے اور اب ان میں حوصلہ جو آپوزیشن کو ہے جو جو دو بڑی جماعتیں ہیں حاصل طور پر مسلم لگ نون ان کو مولانا فضل الرحمان سے انہیں بڑی تسلی مل رہی ہے اور حوصلہ یعنی جو اصل ہے جو لوگ باہر آنے ہیں لے کے آنے ہیں ان سب کو ہے کہ وہ مولانا جو ہیں جی مولانا اگر ان کے ساتھ کوئی سختی ہوتی ہے تو ان کا یہی حیال ہے کہ مولانا پھر انہیں بچائیں گے اور وہ ان کی جو ایک سٹریٹ پاور ہے لوگ نکلتے ہیں کیونکہ حیدر بند صاحب اگر مائن نہ کریں ایک ایک ماضی کی یاد کرا دوں کیا یہی وجہ ہے کہ تائرال قادری صاحب کو انشور کیا گیا تھا کہ جب وہ کٹھے نکلیں دونوں کزن یاد ہے شیخ رشید لاہور آیا تھا کہ نہیں ہم نے کٹھے نکلنا ہے لاہور سے کیونکہ تائرال قادری صاحب کے پاس بھی اسی قسم کی سٹریٹ ڈنڈا بردار فورسی اور دوسری طرف برگر اور پیزے کھانے والے تھے جو جلسوں میں تو آ جاتے تھے اور شہر تحریک نہ چلا سکتے ہم نے مشرف کے ڈنڈے بھی کھائیں ہم نے زیا کے ڈنڈے بھی کھائیں آپ کو پیپلز پارٹی کا شاید ٹیمپرمنٹ نہیں پتا یا پیپلز پارٹی دنڈے اس دفعہ کھا لیجئے آپ دیکھئے گا باگنا نہیں ہے گبرانا نہیں باگنا نہیں ہے نہیں بلکل بگانا آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں آپ ضرور آئیے کہ جب ہم تحریک میں ہوں گے ابھی تو جلسے ہیں انشاءاللہ اس کے پاس ٹریٹ مارچ بھی ہوگا اور انشاءاللہ اس حکومت کا تیا پانچہ ہوگا اور یہ پیک آف ہوگی اور بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے کہ اگر نیوٹرل گراؤنڈ آگیا ہیدر وحید صاحب الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ فیس کا فیصلہ بھی کر دے گا کوئی آپ کو زیادہ سہمت ہونے کی ضرورت نہیں پڑی ہماری اختر صاحب لاسٹ ورڈ سر سر مجھے تو عجیب و غریب واقعات حالات لگ رہے ہیں یہ سب سے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی پی ڈی ایم ہے یہ پی ٹی آئی کے خلاف بنی ہے کہ سیلیکٹرز کے خلاف بنی ہے کیونکہ میں پچھلے آٹھ الیکشن آپ دیکھ لیں تو ہر اپوزیشن چاہے وہ بے نظیر کے اپوزیشن تھی یا نواز شریف کی وہ اپوزیشن ہمیشہ ہی کہتی تھی کہ یہ جو ہے یہ دھاندری کی پیداوار ہے حکومت اور اس کے بعد رولز یہ بدل جایا کرتے ہیں تو پہلے تو آپ یہ کلیر بتا دیں نا کہ آپ یہ پی ڈی ایم چلا کس کے خلاف رہے ہیں سیلیکٹرز کے خلاف کے پی ٹی آئی کے خلاف کیونکہ اگر آپ سیلیکٹرز کے خلاف چلا رہے ہیں مجھے سمجھ میں یاد ہے کہ نواز شریف کی اپنی پارٹی کے لیچے ہیں سیریس درہ رہے ہیں نواز شریف کی اور سباز شریف کی اور اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ نیریٹیف اختیار کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے اس سیلیکٹرز والا نیریٹیف ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہمائیوں اختر صاحب یعیم اشرف بھٹ صاحب اہتر زمانی پریشی صاحب آپ تینوں کا بہت شکریہ اور ناظرین آپ کا شکریہ آج کا شو دیکھنے کے لیے اور اگر کچھ آپ کہنا چاہیں تو میرے ٹوٹر اکاؤنٹ پر کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کی شام سات بچ کے پانچ منٹ پر پھر ملے